کشور دا اور لطا جی کے بات اب کس گلوکار کا ذکر کرنا چاہیں گے جی سب سے پہلی بات تو کہ رفی صاحب کا نام ہی بہت بڑا ہے محمد رفی صاحب اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو ایک نیرہ راستہ دیا ان کی آواز نے تو وہ بھی میں ان کا بھی فین ہوں اور ان کا ایک گانا مجھے یاد آ رہا ہے تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد تو یہ میں چاہوں گا کہ ضرور سنوائیں آپ اچھا لکھا بھی اور موسیق بھی اچھا ہے اور محمد رفی میں ایک خاص بات یہ بھی تھی دنیا جانتی ہے کہ جس کے لیے بھی گاتے تھے لگتا تھا وہی گا رہا ہے حلیب کمار ہو آجندر کمار ہو شمی کپور ہو یا جونی وکر یہ بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے یہ بہت خاص وقت میں لوگ بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے محمد رفی صاحب کا بس میری بدنصیبی ہے کہ میں نہ کشور صاحب سے مل سکا نہ محمد رفی صاحب سے مل سکا خوش نصیبی یہ ہے کہ میں لطا جی سے مل کے آئے ہوں اور ان کے ہاتھ کا بناوا کھانا میں نے کھایا ہے اتنا خوبصورت وہ کھانا پکاتی ہیں اس کا ٹیسٹ حالانکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں جا سکتا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے والد صاحب کی دعوت کی دی انہوں نے اپنے ہاتھ سے انہوں نے پالا گوشت اور چکن بریانی یہ سب کچھ انہوں نے بنایا اچھا وہاں کھاتی نہیں بناتی ہیں ان کے گھر نہیں آسکتا گوشت تو میرے والد صاحب نے پھر ان سے کہا گلتا تھا جی آپ نے تکلف کیا کہ آپ کے تو گھر میں نہیں آسکتا خان صاحب میں ایک بھگوان کے لیے دوسرے بھگوان کو ناراض نہیں کر سکتے وہاں کہنے گے مجھے بھگوان معاف کر دیں گے اچھی بات ضرور پیش کرنے گے ہم تیری گلیوں میں نہ رکھیں دیکھیں دوست